السلام علیکم ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج کا جو میرا ولاگ ہوگا وہ چیلم امام حسین علیہ السلام کا ہوگا جو کہ یہاں پر اکیس اور بائیس سفر کو ہمارے شہر میں ہوتا ہے بڑے شہروں میں تو کربلا کے ساتھ کرتے ہیں وہاں پر تو انیس اور بیس سفر کو ہوتا ہے یہاں پر دو دن بعد اس لیے ہوتا ہے کیونکہ انہوں نے سنگتیں وغیرہ بلانی ہوتی ہیں تو وہ پھر اپنے شہروں میں چیلم کرنے کے بعد ہی آتی ہیں تو اس وجہ سے یہاں پر دو دن بعد ہوتا ہے تو یہ یہاں پر اکیس کی دن میں اور رات میں ہوتا ہے اور پھر بائیس کا پورا دن ہوتا ہے اور مغرب ٹائم پر اختتام پذیر ہوتا ہے تو میں جو جو چیز ازیلی دکھا سکا وہ ساری آپ لوگوں کو دکھاؤں گا اس ولاگ کے اندر یہ سمجھیں آجے اکیس کو یہ ولاگ شروع ہوگا اور اکیس کا دن اور رات اور ساتھ بائیس کی شام تاکی ہوگا تو کل ہی یہ ولاگ شیئر ہوگا تو آپ لوگوں نے اس ولاگ کو پورا واج کرنا ہے اور ہر چیز اس ولاگ میں میں جو چیز دکھا سکا دکھاؤں گا اور جہاں پر وائز آور کر سکا وہاں پر وائز آور کر لیں گے اور یہ بھی میں نے بتانا تھا کہ ازاداری کے حوالے سے ملک وال کا بھی کافی نام ہے ہمارے شہر کا اور یہاں پر کافی دور دور سے جو ان سے آتے ہیں لوگ ازاداری کے لیے اور جو نوحہ خان ہے جیسے انسر پارٹی لاہور کی ہوگی اس کے علاوہ کازمی برادر ہیں وہ بھی ایک دفعہ بائیس سفر کو آئے تھے اور اس کے علاوہ اکیس سفر کو جونسا وہ چکوال سرپاک چکوال کی حیدری ملانگ ہیں وہ بھی یہاں پر آئے تھے تو ابھی میں جاتا ہوں آپ لوگوں کو بھی ساتھ ساتھ دکھاتا ہوں آپ لوگوں نے اس ولاگ کو واج کرنا ہے اور اگر کسی نے ہمارے چینل ایکسپلور ویدھاتر علی کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کرنے ہیں اور اس ولاگ کو لائک اور شیئر ماسٹ کریے گا جو اسلام عام اقوام تک پہنچا ہے یہ ایک حقیقت ہے کہ وہ اسلام ہے یقین اس لیے کہ حرور کی آنکھ بند ہونے کے بعد سلسلہ جو جاری ہوا منومیہ منومباس کی حکمتوں بادشاہتوں ریاستوں کے زیر سایہ جو اسلام پروان چڑھا اور اسلام کے ساتھ علمیہ یہ ہوا کہ اسلام کے حقیقی کرداروں کو اسلام کے نمائندہ کرداروں کو جو اللہ نے اسلام کے کردار بنا کے دنیا میں پھیجے تھے ان گروپوں سے پشت آنیا گیا ان کو چھپا بیا گیا اور حکمتوں نے ریاستوں نے بادشاہتوں نے اور ملوکیتوں نے اپنی ملوکیتوں اور اپنی ریاستوں اور بادشاہتوں کا نام رکھ لیا اسلام جو کردار تھے بادشاہوں کے جب بتایا میں کوفہ سے آیا ہوں اچھا کوفہ سے آیا ہے کہتے ہیں اگر بھر بھر مہنے آج کی راہ میرے دھر میں آرام تھا اس نے کہا اپنے اکیر آنی میرے ساتھ ایک کندہ ہوئی ہے کہ سینکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے بولا علی کے شہر سے دور اہمان ہے جب آرام ٹیار ہونگا ٹھیک ہے بابا جی مگھے فکر جی ڈوینٹی ون سفر کا ویلاغ بنائے تھا میں نے اور یہ میں نے بتانا تھا کہ کل موسم بھی کافی زیادہ کلاوڈی تھا پھر رات کو بھی بارش ہوئی ہے اور آج بھی کلاوڈی ویدر بنا ہوا اور آج ٹوئنٹی ٹو سفر ہے اور ساتھ میں نے یہ بتانا تھا کہ میں نے فرس ٹائم ٹینتھ محرم کا ویسے ویلاغ بنائے تھا اس دفعہ اس سے پہلے ویسے کلام پاک وغیرہ پڑتا رہا ہوں اور ٹوئنٹی وان اور ٹوئنٹی ٹو سفر کا جو یہ چہلم کا ویلاغ ہے یہ بھی فرس ٹائم بنا رہا ہوں تو آپ لوگوں نے آئیے ویلاغ لازمی بات کرنا ہے یہ بھی جو جو آج ایکٹیویٹی ہوگی وہ ساری شارٹس لے کے تو یہ ویلاغ شیئر ہوگا چونٹی پیچھ کے سب چونٹی پیچھ کے ساتھantی پیچھے موسیقی 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 مرک برک یہ کہانی دکھر گئی ہوتی اور بچا گیا اسے سجدہ حسین کا ورنہ نماز آسل سے پہلے ہی مر گئی مرک برک